آز نیٹور کے محللہ چھاپے گران میں مائکے میں آئی ہوئی ایک ویوہیتہ کی سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی ویوہیتہ کی موت کا عروب لڑکی کے پریجنوں نے لڑکی کے پتی پر لگایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیٹور کے محللہ چھاپے گران کے رہنے والے رئیس الدین نے اپنی بیٹی فرح کی شادی قریب پانچ سال پہلے بدحلوپور کے رہنے والے سلمان کے ساتھ کی تھی کچھ وقت بعد فرح اپنے مائکے آ گئی سوتروں سے گیات ہوئا ہے کہ سلمان بھی فرح کے ساتھ یہی پر رہ رہا تھا اسی بیچ دونوں میں کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا جس کے چلتے فرح کی موت ہو گئی پریجنوں نے فرح کی موت کا عروب سلمان پر لگایا ہے سلمان نے خود ہی تھانے میں جا کر سرینڈر کر دیا موقع پر فورنسی کی باقیٹ ٹیم بھی پہنچی اور جانچ پرتال شروع کر دی گئی اس کے علاوہ بھی شراب کے نشے میں بتیجی نے ڈنڈا مار کر اپنے چاچا کی ہتیا کر دی ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے معاملے کی چھانبین شروع کر دی بتا جا رہا ہے کہ بیٹی کی شادی کے بعد بزرگ گھر میں اکیلے رہتے تھے معاملہ سامنے آیا ہے گاؤں اسلام آباد میں جہاں پر 65 سال کے مگن سنگھ کی ان کے بتیجے اومپال سنگھ نے شراب پی کر ہتیا کر دی سوٹروں کا کہنا ہے کہ کسی بات کو لے کر پہلے دونوں میں کہا سنی ہوئی اور پھر اومپال سنگھ نے ڈنڈا مار کر اپنے چاچا کی ہتیا کر ڈالی باپ کی موت کی خبر ملتے ہی بیٹی بھی اپنے گھر پہنچی اور اومپال سنگھ کے خلاف پولیس میں تہریر دی پولیس نے اومپال سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے پہلے سے ہی پریسان رہتی تھیں اب وہ یہاں ان کے سوہر یہاں رہتے تھے اب وہ صبح نماز پڑھنے اٹھی تھی لڑکی نماز کے بعد یہ حادثہ ہوا ان کی والدہ نے بات میں ریکھا وہ اپنا بھار تھی وہ دونوں اندر تھے وہ گلہ گھوڑ کے تھی رہ گیا چکی ایسی کیا معاملہ سے جو اس طرح اتنے بڑا حادثہ ہو گیا بھائی لڑکی تو پہلے سے ہی پریسان رہتی تھی وہ یہاں کئی سال سے یہاں رہ رہی تھی لڑکی جب سے شادی ہوئی ان کی جب سے وہ پریسان ہی تھی بھی جائے بہت اچھی لڑکی ہی لڑکا کچھ کرتا نہیں لڑکا کرتا تھا ایسا نہیں لڑکا کرتا ہے لیکن اب اندر کھانے کا تو انہیں بتا ہوگا یہ تو واقعی ماں بیٹی دونوں خدمت ہی کرتی چلیہ آ رہی ہے مجھے تو اتنا بتا اچھا میں ان کی والدہ کم سے کم بتاتی ہمیں کہ بھائی کیا پریسان ہی تو ہم اس کے سامنے بھی آتے سلیم کتنی دن پہلے شادی ہوئی تھی پاس سال ہوئی ہے بچہ بھی ہے کوئی ایک لڑکا ہے اس کا نام سونو ہے تیوین سال کے لگ بھککہ ہے وہ تو یہ لڑکا یہاں پر کب سے رہتا ہے لڑکا تو جب یہ بمبائی رہتا تھا پہلے رہتا تھا اپنے بہنوئی کے پاس یہ جو شادی ہوئی تھی ان کے بہنوئی کی ہی وجہ سے ہوئی تھی نہ کہ انہوں نے بہدرلوپور کی تھی اب وہ ان کا آپس کا جو بھی میٹر رہا وہ لڑکا ان سے الگ ہو گیا یا انہوں نے الگ کر دیا بارہل وہ ان سے الگ ہو گیا اب وہ لڑکا یہاں ہی رہتا تھا دام آدھن کا گاؤں میں رہتا تھا کیا کاروائی چاہتے ہیں کاروائی ہو کتنے لوگ اس میں سامل ہو سکتے ہیں نام لکھوائے ہیں میں نے جیسے ایک ان کا بھائی ہے جاہید حسین ان کی بیوی ہے فرجانہ وہ بھی پریسان رکھتی تھی تھی سب پری پیلاننگ کی ہوا ہے پری پیلاننگ سے ہوا ہے موسیقی